مکعدہو من الجنہ جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ دروشری پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ و صحبیہی و بارک و سلام محبت الہی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت ہوگی اللہ سے محبت کرنے والوں سے اس سے اتنی زیادہ محبت ہوگی جس کو اللہ پاک سے زیادہ محبت ہوگی وہ انبیاء سے بھی محبت کرے گا وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا وہ آقا کی آل سے بھی محبت کرے گا وہ اولیاء سے بھی محبت کرے گا اور جس سے اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہوگی وہ کفار سے نفرت کرے گا اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرے گا بد مذہبوں بد عقیدہ لوگوں سے نفرت کرے گا علیہ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر فرض عاظم ہے خالی فرض نہیں فرض عاظم بہت بڑا فرض فرض عاظم ہے کہ اللہ تعالی کے سب دوستوں سے محبت رکھے اور اللہ کے سب دشمنوں سے عداوت رکھے یعنی دشمنی رکھے یہ ہمارا عین ایمان ہے اللہ کے دوست کون انبیاء صحابہ اولیاء اللہ کے دشمن کون کافر بد مذہب بے دین مرتد جو ایمان سے پھر جاتے ہیں امیر علیہ السمت نے کتنی پیاری بات کہی خدا کے دوست دوستی دوستی ہر ہر گزی نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہر گزی نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہر گزی نہ چھوڑیں گے انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے صحابہ اکرام علی مردوان پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ السلام کی محبت میں کسی رشتے داری کا لحاظ نہیں کرتے تھے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم پانچمی جلد بہت پیاری کتاب احیاء علوم اور اس میں رب تبارک و تعالی کی محبت کے تعلق سے پانچمی جلد میں بہت مدنی پھول موجود ہے دعوہ السلامی کی ویب سائٹ سے آپ یہ کتاب ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور منتخب مضامین جو چاہیں آپ پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں احیاء علوم کی پانچمی جلد محبت الہی کا بیان ہے اس میں امام غزالی فرماتے ہیں محبت کے مستحق صرف اللہ کی ذات اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرے اس حیثیت سے کہ اسے اللہ کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہو تو یہ محبت اللہ کی معرفت سے کوتاہی پر مبنی ہوگی اور سنی شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محمود ہے اچھی ہے کیوں کہ یہ این محبتِ الہی ہے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہے امام غزالی فرماتے ہیں علماء اور متقی لوگوں سے محبت کرنا یہ بھی اسی طرح ہے کیونکہ محبوب کا محبوب محبوب کا قاسد محبوب کا محب سب محبوب ہوتے تو اللہ تعالی سے محبت کی ایک علامت یہ ہے جس سے محبت کرے اللہ کے لئے کرے جس سے دشمن ہی کرے اللہ کے لئے کرے اللہ کے دوستوں سے دوستی کرے اللہ کے دشمنوں سے دشمن ہی کرے اور علماء نے یہ بھی ہمیں سمجھایا کہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے بندہ اسے اپنی محبوب ترین چیز پر ترجی دے کسرہ سے اس کا ذکر کرے امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا واجب ہے لہٰذا جب اس سے محبت ہے تو اسے ناپسند کرے جو اللہ کو ناپسند ہے اور اسے پسند کرے جو اللہ کو پسند ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کو لایا جائے گا جو خود کو نیک سمجھتا ہوگا اس سے گمان ہوگا کہ میرے نام عمل میں تو گناہ نہیں اس سے پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تُو میرے دوستوں سے دوستی رکھتا تھا ارز کرے گا یارب تُو تو لوگوں سے بے نیاز ہیں رب تبارک وآلہ ارشاد فرمائے گا کیا تُو میرے دشمنوں سے دشمنی رکھتا تھا ارز کرے گا اے مالک میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے اور کسی کے درمیان کچھ ہو اللہ تبارک وآلہ ارشاد فرمائے گا وہ میری رحمت کو نہیں پاسکتا کون جس نے میرے دوستوں کے ساتھ دوستی اور میرے دشمنوں کے ساتھ عداوت نہ رکھی ہو سبحان اللہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے بہت قابل و لائک شاگر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی ان کے وصال کے بعد لوگوں نے انہیں خواب میں دیکھا پوچھا حال پوچھا تو فرمایا ارحم الرحمن نے میری صرف ایک بات پر عطاب فرمائی یعنی میری گریفت کی میری پکڑ کی اور تیس سال تک مجھے کھڑا رکھا وہ بات یہ تھی کہ میں نے ایک مرتبہ ایک بد مذہب کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا تھا تو عرب تعالی نے اس کی وجہ سے مجھ پر عطاب فرمایا کہ تم نے میرے دشمن کو پیار کی نظر سے کیوں دیکھا میرے دشمنوں سے دشمنی کیوں نہ رکھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کا سنے آپ مغرب کی نماز پڑھ کر مذہب میں تشریف لائے تو کسی شخص نے آواز دی کون ہے جو مسافر کو کھانا دے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے خادم سے فرمایا اسے لیا وہ شخص آیا تو اسے کھانا مانگا کر دیا اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا جس سے بد مذہبی کی بو آتی تھی پتہ چلا یہ بد مذہب ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فوراً کھانا اس کے سامنے سے اٹھوا لی اور اسے باہر نکال دی دوستی اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے لیے کوئی کتنا قریبی رشتے دار ہے مگر استغفراللہ وہ بد مذہب ہے تو ہمارا کیا لگتا ہے کوئی کتنا ہی قریبی عزیز ہے اس کا عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک نہیں صاحبہ کے بارے میں ٹھیک نہیں اہلِ بیتِ اطحار کے تعلق سے ٹھیک نہیں اولیاء کے تعلق سے ٹھیک نہیں اب ہمارا اس سے تعلق رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے عالی حضرت نے اپنا واقعہ لکھا ملفوضہ شریف میں عالی حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی میں نے جب سے ہوئی سمالا اللہ کے سب دشمنوں سے دل میں نفرت ہی پاتا ہوں فرمایا کہ ایک بار میں دیہات میں گیا تو مجھے درد کولنج ہوا بڑی انتری کا درد ہوا اور بہت تکلیف رہی اور عالی حضرت پکے نماز کسی عالم نماز نہیں چھوڑتے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی حالت میں وضو کیا نماز کو کھڑا ہوا تو اللہ سے دعا کی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی میں نے سنتوں کی نیت باندھی آلہ حضرت فرماتے ہیں درد بالکل غائب ہو گیا سلام پھیرا تو پھر شدہ سے درد اٹھا میں نے فورا اٹھ کر فرماتے ہیں فرضوں کی نیت باندھی درد پھر جاتا رہا اور جیسے سلام پھیرا تو پھر درد چرو گیا سنت پڑی پھر درد ختم ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ پھر عصر تک ہوتا رہا میں بستر پر کروٹے بدل رہا تھا درد کی وجہ سے اتنے میں ایک غیر مسلم آیا نون مسلم آیا اس نے دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آ کر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا یہاں درد ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اس کے ہاتھ رکھنے سے مجھے اتنی کراہت و نفرت پیدا ہوئی میں درد کو بھول گیا اور یہ تکلیف اس سے بڑھ کر معلوم ہوئی کہ کافر کا ہاتھ میرے پیٹ پر ہے تو اللہ کے دشمنوں سے ایسی دشمنی ہونی چاہیے اللہ اکبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی بد مذہب کو سلام کرے اس سے بکشادہ پہشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس سے اس کا دل خوش ہو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلی وسلم پر اتاری تو اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت نصیب فرمائے اور ہمارا ہر عمل بس اللہ کی رضا کیلئے ہو جائے ہم جس سے محبت کریں اللہ کی خاطر کریں جس سے نفرت کریں اللہ کی خاطر کریں وہ محبت الہی کی علامات میں سے کیا ہے کہ سوری مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت ہو محبت الہی میں بندے کا جینا اور مرنا ہو محبت الہی کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی خوشی پر رب کی رضا کو ترجی دے محبت الہی کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ نرم نازک بستروں کو چھوڑ کر رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں سجدے کرے اس کی عبادت کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے محبت الہی کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی یاد میں آنسوبہ ہے محبت الہی کی علامات میں سے یہ بھی ہے اس کی رضا کے لئے تڑپے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے سردیوں کی طویل راتیں ہو تو یہ قیام میں گزار اللہ کی عبادت کرے گرمیوں کے لمبے دن ہو یہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے محبت کرے اللہ کی خاطر دشمنی کرے اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کو کچھ دے اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر کسی سے روکے نعمت پر شکر ادا کرے اللہ کی محبت میں مصیبت پر صبر کرے ہر حال میں رب تعالیٰ پر توقل کرے اپنے کام اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لئے ہر وقت تیار اپنے دل کو غیر کی محبت سے پاک کر دے اللہ کے پیاروں سے پیار کرے اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہے اللہ کے سب سے پیارے رسول محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم کو دل و جان سے پسند کرے یہ بھی محبت الہی کی علامات میں سے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن پاک کی تلاوت کرے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات میں سے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت استیار کرے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرے یہ محبت الہی کے علامات بھی ہیں اور محبت الہی کی دلیلیں بھی اللہ تبارک وطالہ ہمیں اپنی کامل محبت اطا فرمائے والذین آمنون اشد حب للہ اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں کاش ہمیں بھی اپنے رب عزو جل سے سچی محبت نصیب ہو جائے آمین نفس نے لذتوں میں پھسا آیا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدا آیا دل سے چاہت مٹا مان سی با کی میرے مولا تو خیرات دے دے قلب میں یاد تیری بزی ہو ذکر اللہ بل پر تیرا آنگل کھڑی ہو مصدی و بے خودی اور فنان کی میرے مولا تو خیر امت دے آمین آمین بجاہ نبی جیل امین صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و صلی محبت میرے